اسلام علیکم ویوز آئی ایم اجاز موبائل پیننگ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج ہم کسی کوڈ کے ساتھ آئی ایم ای چینج نہیں کریں گے بلکہ میں آپ کو ایک ایسا ٹول دوں گا جس کے ساتھ آپ فیچر فون جتنے بھی ہیں آئی ایم ای ایم ٹی کے اس کا چینج کر سکتے ہیں آئی ایم ای تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اس وقت ان ویلڈ سیم آرہا ہے تو فیلحال یہ موبائل ہے کچوڑا کے ایک سو پندرہ موڈل ہے اس کا اس کا آئی ایم ای ہم ٹول کے ساتھ چینج کریں گے اور یہی طریقہ کار دوسرے فیچر فون کے ساتھ بھی آپ استعمال کریں گے تو یہ ٹول بلکل فری ہے ڈسکرپشن میں اس کو آپ لنک مل جائے گا آپ کو وہاں سے آپ اس کو دونلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کا پورا طریقہ کار کیا ہے اس کو کس طرح سے آئی ایم ای کو چینج کرنا ہے اور کس طرح سے اس کا آئی ایم ای جو ہے وہ ان ویلڈ سے ویلڈ کرنا ہے تو یہ سارا کچھ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ موڈل دیکھ سکتے ہیں کچوڑا کے ایک سو پندرہ موڈل ہے اس کا تو آج ہم اس کا آئی ایم ای چینج کریں گے ڈسکرپشن میں سے آپ کو لنک ملے گا وہاں سے اس ٹول کو آپ ڈانلوڈ کر لیجئے گا اور اگر آپ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں آئی ایم ای رپیئر کے مطلق تو میری ویڈیوز کا لنک آپ کو لنک بوکس میں مل جائے گا وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں ڈسکرپشن میں آپ کو یہ لنک ملے گا یہاں سے آپ ڈانلوڈ کرنے کے بعد اس کو کریں گے ایکسٹریکٹ ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک فولڈر آ جائے گا فولڈر کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور یہاں سے ایم ٹی کے آئی ایم ای اوپن کر لینا ہے یہاں پہ اب کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے آپ نے چلے جانا ہے فائل منجر میں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں فائل منجر میں آپ نے چلے جانا ہے اس کے ڈرائیور ایم ٹی کے کے ڈرائیور انسٹال ہوئے ہونے چاہیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیوائس منجر اوپن ہو گیا ہے یہاں سے ڈیوائس منجر کو اوپن کریں اور یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی کامپورٹ کونسی ہوگی فیلال میں نے ابھی موبائل کو اٹیج نہیں کیا یہاں پہ آپ دیکھیں کامپورٹ یہاں پہ فیلال کامپورٹ 1 ہے جیسے ہی میں اس کو اٹیج کرتا ہوں تو یہاں پہ اور کامپورٹ آ جائیں گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں موبائل کو اٹیج کرنے لگا ہوں جیسے ہی میں موبائل کو اٹیج کرتا ہوں تو یہاں پہ دو اپشن آ جاتی ہیں کامپورٹ کی اور میسٹوریج کی یہاں پہ کام پورٹ پہ لے جا کے آپ نے اس کو کر لینا ہے select یہاں کام پورٹ پہ جیسے ہی آپ اس کو select کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے کام پورٹ enable ہو جائے گی اس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں media tech کی USB port کام 49 ہے یہاں سے آپ نے کرنا کیا ہے یہاں ٹول پہ آپ نے آ جانا ہے ٹول میں یہاں سے آپ نے 49 کام کو کر لینا ہے select اور یہاں mood آپ نے 80 ہی رہنے دینا ہے یہاں سے IME 1 کرنی ہے change یا 2 کرنی ہے اس پہ کر لینا ہے click فیلال میں IME 2 کرتا ہوں اور یہاں پہ میں کوئی بھی IME write کر دیتا ہوں یہاں میں میں نے ایک IME write کر دیا ہے اب میں اس کو کروں گا write جیسے ہی میں write کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ bar green ہو گئی ہے اگر یہ bar green ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا mobile successfully IME write کر چکا ہے اگر یہ bar red ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ IME not success ہے تو یہ فیلال سکسس ہو گئے اب میں volume while کو کرتا ہوں restart اور جیسا کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ فیلحال ہے invalid اس کو میں جیسے ہی restart کروں گا یہ جو IME apply کیا ہے یہ اس پہ apply ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اس کا network enable ہو جائے گا اب یہ میں نے وائل کو دوبارہ سے restart کر لیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے mobile کا network آ چکا ہے تو یہ ہی تھی دو سوال کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے تو گھنٹ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس طرح کے اور مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ